موسیقی کے سبھی سورتاؤں کو ہمارے طرف سے سلام نمسکال ستریعکال اور ویلکم ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک افثانہ لاجوانتی جسے لکا ہے مشور لیکک راجندر سنگھ بیڈی نے جاندب جاندب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جاندب is an NGO based out of Pune which celebrates literature, art and culture under different banners گلتاستے اوردو, ہندی اوردو where we conduct programs related to اوردو اور ہندی لٹرچر the english book club where we focus on the english literature and english books and Gyanpedia where we conduct knowledge based programs presently all our programs are online and on zoom and if anyone wishes to be part of the mailing list put in your mobile number and email id in the chat box چولو اب ہم آج کے program کی طرف آگے بڑھتے ہیں very few people know that during partition a large number of women were kidnapped by people from both sides of the border within few weeks of the partition the prime ministers on both sides of the border met at lahore and decided to do something about it a committee was formed and an august team of senior ladies under mrs sarabai went about the work of locating these women and trying to rehabilitate them and trying to rehabilitate them and ilimitant rajandil singh bedi is known for writing excellent short stories in hindi and urdu his characters are well defined and even the names that he gives his characters are well thought of in today's story lajvanti the main protagonist is a hindu lady married to an abusive husband sundar laj lajvanti gets kidnapped and the drama of her coming back from across the border سندرلالا کو اکتر بھی گوشتر؟ کیل رب جانتی غیرتی نمیانتی ہے جوشمی از بیدرم آمد لیمانتی ہے جوشمی اٹھر میں اٹھر میں اٹھر میں ویڈیلی افراد بطیقی اترانی جایکی رائیں شکریتی خیمانتی ہے سیاری چیزاری شایدی ہے کے ناری eingeکترین فیوشترین سیاری آمد мясیم جی رو شورتی ناسیم جی یعند فهم فیدر اینجوا آر مجھلی لیمانتی ہے بائی راجندر سنگھ بیڈی اس سے پہلے میں کہانی شروع کروں میں یہ کہنا چاہوں گے کہ بیڈی صاحب نے کئی فلموں میں کہانیاں اور مقال میں ڈائیلوگز بھی لکھے تھے جیسے بڑی بہن داگ مرزا گالی دیو داس ابیمان مدومتی افسانہ گرم کورٹ پر فلم بھی بنی ان کا ایک ڈراما نپل مکانی پر دستک نام کی فلم بنی تھی یہ فلم بہت کامیاب ہوئی تھی اور اس کو کئی ایوارڈ بھی ملے تھی فرک آپ کو یاد ہے مدن مہن کے پروگرام میں ہم نے دستک فلم کا گانا سنایا تھا بیڈی نے اچھوتے کے مسئلے پر اکھن دیکھی کہ نام سے بھی ایک فلم بنائی تھی لیکن وہ ریلیز نہ ہو سکتی چلیے اب کہانی کی طرف جاتے ہیں کہانی کی شروعات ایک پنجابی گیر کی اس لائن سے ہوتی ہے ہتھ لائیاں کملانی لاجونتی دے بوٹے یہ چھوئی مہن کے پودے ہیں ہیری ہاتھ بھی لگاؤ کملہ جاتے ہیں بٹوارہ ہوا اور بے شمار زخمی لوگوں نے ہوت کر اپنے بدن پر سے خون پہنچ جالا اور پھر سب مل کر ان کی طرف متوجہ ہوئے جن کے بدن صحیح و سالم تھے لیکن دل زخمی گلی گلی محلے محلے میں پھر بساؤ کا میٹیا بن گئی تھی اور شروع شروع میں بری تندہی کے ساتھ کاروبار میں بساؤ زمین پر بساؤ اور گھروں میں بساؤ پروگرام شروع کر دیا گیا تھا لیکن ایک پروگرام ایسا تھا جس کے طرف کسی نے توجہ نہ دیتی وہ پروگرام مگویا عورتوں کے سلسلے میں تھا یعنی اگوا کی گئی عورتوں کے سلسلے میں جس کا سلوگن تھا دل میں بساؤ اور اس پروگرام کی نارائن بابا کے مندر اور اس کے آس پاس بسنے والے پدا مت پسند تب کے کی طرف سے بڑی مخالفت ہوتی تھی اس پروگرام کو حرکت میں لانے کے لیے مندر کے پاس محلے ملہ شکو میں ایک کمیٹی قائم ہو گئی اور گیارہ ووٹوں کی افسریت سے سندر لال بابو کو اس کا سیکریٹری چلے لیا گیا وکیل صاحب صدر چوکی کلا کا بورا مہرر اور محلے کے دوسرے محتبر لوگوں کا خیال تھا کہ سندر لال سے زیادہ جان فشانی یعنی جان سے زیادہ محنت کرنے والا اس کام کو کوئی اور نہ کر سکے گا شاید اس لئے کہ سندر لال کی اپنی بیوی آگوا ہو چکی تھی اور اس کا نام تھا بھی لاجو لاجوانتی چنانچہ پراباد فیری نکالتے ہوئے جب سندر لال بابو اس کا ساتھی رسالو اور نیکی رام بغیرے مل کر گاتے حت لائیا کمحالا کملانی لاجوانتی دے پوٹے ایک پنجابی گیتے تو سندر لال کی آواز ایک دم بند ہو جاتی اور وہ خاموشی کے ساتھ چلتے چلتے لاجوانتی کی بابت سوستا جانے وہ کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی ہماری بابت کیا سوچ رہی ہوگی وہ کبھی آئے گی بھی یا نہیں اور پتھری لے فرش پر چلتے چلتے اس کے بدن اس کے قدم لڑ کھڑانے لگتے اور اب تو یہاں تک کا نووت آ گیا تھا اور اب تک یہاں تک کی نووت آ گئی تھی کہ اس نے لاجوانتی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا اس کا گم اب دنیا کا گم ہو چکا تھا اس نے اپنے دکھ سے بچنے کے لیے لوگ سیوہ میں اپنے آپ کو گھر کر دیا اس کے بعد جو دوسرے ساتھیوں کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے اسے یہ خیال ضرور آتا انسانی دل کتنا نازک ہوتا ہے ذرا سی بات پر اسے ٹھےس لگ سکتی ہے وہ لاجوانتی کے پودے کی طرح ہے جس کی طرف ہاتھ بھی بڑھا ہو تو کملا جاتا ہے لیکن اس نے اپنی لاجوانتی کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے کرنے میں کوئی بھی کاثر نہ اٹھا رکھی تھی وہ اسے جگے بے جگے اٹھنے بیٹھنے کھانے کی طرف بے توجی بردنے اور ایسی ہی معمولی معمولی باتوں پر پیٹ دیا کرتا تھا اور لاجو ایک پتلی شہتو کی دالی کی طرح نازک سی دیہاتی لڑکی تھی زیادہ دوپ دیتنے کی وجہ سے اس کا رنگ سولہ چکا تھا طبیعت میں ایک عجیب طرح کی بے قراری تھی اس کا اس طرح شبنم کے اس قطرے کی طرح تھا جو پارا کر اس کے بڑے سے پتے پر کبھی ادھر اور کبھی ادھر لڑکتا رہتا ہے اس کا دبلہ پن اس کی سہت کے خراب ہونے کی دلیل نہ تھی ایک سہت بندی کی نشانی تھی جسے دیکھتا بھاڑی بڑکم سندلان پہلے تو گبر آیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ لاجو ہر قسم کا بوجھ ہر قسم کا صدوہ حتیٰ کہ مارپی تک سہ گزرتی ہے تو وہ اپنی بدسلوکی کو بتدریج بڑھاتا گیا اور اس نے ان حدوں کا خیال ہی نہ کیا جہاں پہنچ جانے کے بعد کسی بھی انسان کا سبر ٹوٹ سکتا ہے ان حدوں کو دندلہ دینے میں لاجوانتی خود بھی تو ممد ثابت ہوئی تھی یعنی مددکار ثابت ہوئی تھی چونکہ وہ دیر تک اداس نہ بیٹھ سکتی تھی اس لئے بڑی سے بڑی لڑائی کے بعد بھی سندرلال کی صرف ایک بار مسکرہ دینے پر وہ اپنی ہسی نہ روک سکتی اور لپک کر اس کے پاس چلی جاتی اور گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہہ ہوتی پھر مارا تو میں تم سے نہیں بولوں گی ساپ پتا چلتا تھا وہ ایک دن ساری مارپیر بھول چکی ہے گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ مرد ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں بلکہ عورتوں میں کوئی بھی سرکشی کرتی تو لڑکیاں خود ہی ناک پر اونگلی رکھ کے کہتی لے وہ بھی کوئی مردیں بھلا عورت جس کے کابو میں نہیں آتی اور یہ مارپیر ان کے گیتوں میں چلی گی تھی خود لاجو گایا کرتی تھی میں شہر کے لڑکے سے شادی نہ کروں گی وہ بھوٹ پینٹا ہے اور میری کمٹ بڑی پتلی ہے لیکن پہلی ہی فورصت میں لاجو نے شہر ہی کے لڑکے سے لو لگا لی یعنی دل لگا لیا اور اس کا نام تھا سندرلال جو ایک برات کے ساتھ لاجو انتی کے گاؤں سے چلا آیا تھا اور جس نے دلہا کے کان میں صرف اتنا سا کہا تھا تیری سالی تو بری نمکین ہے یا بیوی بھی چٹ پٹی ہوگی لاجو انتی نے سندرلال کی اس بات کو سن لیا تھا مگر وہ بھول ہی گئی تھی کہ سندرلال کتنے بڑے بڑے اور بدے سے بھوٹ پینے ہوئے ہیں اور اس کی اپنی کمر کتنی پتلی ہے اور پربات فیری کے سمائے ایسی ہی باتیں سندرلال کو یاد آئی اور وہ یہی سوچتا ایک بار صرف ایک بار لاجو مر جائیں تو میں اسے سچمچ ہی دل میں بسا لوں اور لوگوں کو بتا دوں ان بیچاری عورتوں کے اگواہ ہو جانے میں ان کا کوئی قصور نہیں فسادیوں کی حوث کا شکاہ ہو جانے میں ان کی کوئی گلتی نہیں وہ سماج جو ان معصوم اور بے قصور عورتوں کو قبول نہیں کرتا انہیں اپنا نہیں لیتا ایک گلا سڑا سمالے اور اسے ختم کر دینا چاہیے وہ ان عورتوں کو گھروں میں حابات کرنے کی تلقیم کیا کرتا اور انہیں ایسا مرتبہ دینے کی پریرنا کرتا جو گھر میں کسی بھی عورت کسی بھی ماں بیٹی بہن یا بیوی کو دیا جاتا ہے پھر وہ کہتا انہیں اشارے اور کنائیا سے بھی ایسی باتوں کی یاد نہیں دلانی چاہیے جو ان کے ساتھ ہوئی کیونکہ ان کے دل زخمی ہے وہ نازک ہے چھوئی موئی کی طرح ہاتھ بھی لگاؤ تو کملہ جائیں گے گویا دل میں بساو پروگرام کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے محلہ ملہ شکور کی اس کمیٹی نے کئی پراباد پھیریا نکالے یعنی پروٹیس نکالے صبح چار پانک بجے کا وقت ان کے لیے موضوع تری وقت ہوتا تھا نہ لوگوں کا اشور نہ ٹریفک کی ارجن رات بر چوکی داری کرنے والے کتے تک بجے ہوئے تنوروں میں سر دیکھ کر پڑے ہوتے تھے اپنے اپنے بستروں میں دھکے ہوئے لوگ پراباد پھیری والوں کی آواز سن کر صرف اتنا کہتے وہ وہی مندلی ہے اور پھر کبھی صبر اور کبھی تنک مزاجی سے وہ بابو سندرلال کا پروپوگنڈہ سنا کرتے وہ عورتے جو بڑی محفوظ اس پار پہنچ گئے تھی وہ بھی کے پھولوں کی طرح پھیلی پڑی رہتی اور ان کے خواہن ان کے پہلوں میں دن تھلوں کی طرح اکرے پڑے پڑے پراباد پھیری کے شور پر احتجاج کرتے ہوئے موہ ہی موہ میں کچھ من مناتے چلے جاتے یا کہیں کوئی بچہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولتا اور دل میں بساؤں کے فریادی اور عدوگین پروپاگینڈے کو صرف ایک گانہ سمجھ کر پھرس ہو جاتا لیکن صبح کے سمیں کان میں پڑا ہوا شب بیکار نہیں جاتا وہ سارا دن ایک تقرار کے ساتھ دماغ میں چکر لگاتا رہتا اور بعض وقت تو انسان اس کے مائنے کو بھی نہیں سمجھتا پر گن گناتا چلا جاتا اسی آواز کے گھر کر جانے کی بدولت اس کے جانے کی بدولت ہی تھا کہ انہی دنوں جبکہ مس مردلہ سارا بھائی ہند اور پاکستان کے درمیان اگوہ شدہ عورتیں تبدلہ میں لائی تو مولا مولا شکور کے کچھ آدمی انہیں پھر سے بسانے کیلئے تیار ہو گئے ان کے وارش شہر سے باہر چوکی کلا پر انہیں ملنے کیلئے گئے مغویاں عورتیں اور ان کے لواہیکن کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر سر جھکائے اپنے اپنے برباد دھروں کو پھر سے آباد کرنے کے کام پر چل دیے رسالور نیکی رام اور سندرلال بابو کبھی مہندرہ سی زندہ باد اور کبھی سوہنلال زندہ باد کے نعارے لگاتے اور وہ نعارے لگاتے رہے حتیٰ کی ان کے گلے سکھ دے لیکن مغویاں عورتوں میں ایسی بھی تھی جن کے شہروں جن کے ماں باپ بہن اور بائیوں نے انہیں پہچانے سے انکار کر دیا آخر وہ مر کے نہ گئی اپنی عفت اور عصمت کو بچانے کے لئے انہوں نے زہر کیوں نہ کھا لیا کووے میں چھلان کیوں نہ لگا دی وہ بزدل تھی جو اس طرح زندگی سے چمٹی ہوئی تھی سینکروں ہزاروں عورتوں نے اپنی عصمت نک جانے سے پہلے اپنی جان دے دی لیکن انہیں کیا پتا کہ وہ زندہ رہ کر کس وادوری سے کام لے رہیے کیسے پتھائے ہوئی آنکھوں سے موت و گوہ رہیے ایسی دنیا میں جہاں ان کے شہر تک انہیں نہیں پہچانتے پھر ان میں سے کوئی جی ہی جی میں اپنا نام دھوڑا تھی سوہاگ وانتی سوہاگ والی اور اپنے بائی کو اس جمع گفیر یعنی حجوم میں دیکھ کر آخر بار اتنا کہتی تو بھی مجھے نہیں پہچانتا بہاری بہاری میں نے تجھے گوڑی کھلایا تھا اور بہاری چلہ دینا چاہتا پھر وہ ماباپ کی طرف دیکھتا اور ماباپ اپنے جگر پر ہاتھ رکھے نارائن بابا کی طرف دیکھتے اور نہایت بے بسی کے عالم میں نارائن بابا آسمان کی طرف دیکھتا جو دراصل کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور جو صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے جو صرف ایک حد ہے جس کے پار ہماری نگاہیں کام نہیں کرتی ہے لیکن فوزی ٹرک میں میس سارا بھائی تبادلے میں جو عورتیں لائی ان میں لاجو نہیں تھی سندرلال نے امید و بیم سے آخری لڑکی کو ٹرک سے نیچے اترتے دیکھا اور پھر اس نے بڑی کھاموشی اور بڑے عظم سے اپنی کامیٹی کے سرگیمیوں کو دو چند کر دیا اب وہ صرف صبح کے سمائے ہی پرابات فیری کے لیے اب وہ صرف صبح ہی نہیں پرابات فیری کے لیے نکلتے بلکہ شام کو بھی جلوس نکالنے لگے اور کبھی کبھی تو ایک آدم چھوٹا موٹا جلسہ بھی کرنے لگے جس میں کامیٹی کا بڑا صدر کر دیا کرتا اور اسالو ایک پیکدان لیے ڈیوٹی پر ہمیشہ موجود رہتا لاؤڈ سپیکر سے عجیب طرح کی آوازیں آتی پھر کہیں نیکی رام مہرر چوکی کچھ کہنے کے لیے اٹھتے لیکن وہ جتنی بھی باتیں کہتے اور جتنے بھی شاستروں اور قرآنوں کے حوالے دیتے اتنا ہی اپنا مقصد کے خلاف باتیں کرتے اور یوں میدان ہاتھ سے جاتے دیکھ کر سندرلہ بابو اٹھتا لیکن وہ صرف دو شک بول کے کچھ بھی نہ کہتا اس کا گلہ رک جاتا اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگتے اور روحاسہ ہونے کے قارن وہ تقریر نہ کر پاتا آخر بیٹھ جاتا لیکن مذہبے پر ایک عجیب طرح کی خاموشی چھا جاتی اور سندرلال بابو کی ان دو باتوں کو اثر کا اثر جو کی اس کے دل کی گہرائیوں سے چلی آتی ہے وکیل کالکا پرساد صوفی کی ساری ناسیہانہ فساد پر بھاری ہوتا لیکن لوگ وہیں رو دیتے اپنے جذبات کو آسودہ کر لیتے اور پھر خالی اُزو زہن گھر لوٹ جاتے ایک روز کمیٹی والے سانچ کے سمیں بھی پرچار کرنے چلے آئے اور ہوتے ہوتے پدامت بسند کے گھر میں یعنی قلعے میں پہنچ گئے مندر کے باہر پیپڑ کے ایک پیر کے اردز سیمنٹ کے تھرے پر کئی شردہ علو بیٹھے تھے اور رامائن کی کتھا ہو رہی تھی نارین بابا رامائن کا وہ حصہ سنا رہے تھے جہاں ایک دوبی نے اپنی دوبن کو گھر سے نکال لیا تھا اور اسے کہہ دیا میں راجہ رامچندر نہیں جو اتنی سال راون کے ساتھ رہ آنے پر بھی سیتا کو بسا لے گا اور رامچندر نے مہا ستوانتی سیتا کو گھر سے نکال لیا ایسی حالت میں جبکہ وہ گھر باتی تھی کیا اسے بھی بڑھ کر رام راج کا کوئی سبوت مل سکتا ہے نارین بابا نے کہا یہ ہے رام راج جس میں ایک دوبی کی بات کو بھی اتنی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کمیٹی کا جلوس مندر کے پاس لوگ چکا تھا اور لوگ رامائن کی کتھا اور شلوک کا ورنند سننے کے لئے تھہر چکے تھے سندرلال آخری فکریں سنتے ہوئے کہہ اٹھا ہمیں ایسا رام راج نہیں چاہیے بابا چپ رہو جی تم کون ہوتے ہو خاموش مجمع سے آواز آئی اور سندرلال نے بڑھ کر کہا مجھے بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا پھر ملی جولی آواز جائے خاموش ہم نہیں بولنے دیں گے اور ایک کونے میں سے یہ بھی آواز آئی مار دیں گے نارین بابا نے بڑی مٹھی آواز میں کہا تم شاسروں کی مان مریادہ کو نہیں سمجھتے سندرلال سندرلال نے کہا میں ایک بات تو سمجھتا ہوں بابا رام راج میں دو بھی کی آواز تو سنی جاتی ہے لیکن سندرلال کی نہیں انہیں لوگوں نے جو ابھی مانے پہ پھرے تھے اپنے نیچے سے پیپل کی گولنے ہٹا لی اور پھر سے بیٹھتے ہوئے بول اٹھے سنو 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 رسالو اور نیکی رام رسالو اور نیکی رام نے سندرلال بابو کو ٹھوکا دیا اور سندرلال بولے شری رام نیتہ تھے ہمارے پر یہ کیا بات ہے بابا انہوں نے دو بھی کی بات کو ستی سمجھ لیا مگر اتنی بڑی مہارانی کے ستی پر وشواس نہ کر پائے نارین بابا نے اپنی ڈاڑی کی کھشڑی پکاتے ہوئے کہا اس لیے کہ سیتہ ان کی اپنی پتنی تھی سندرلال تم اس بات کی مہانتہ کو نہیں جانتے ہاں بابا سندرلال بابو نے کہا اس سنسار میں بہت سی باتیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی پر میں سچا رام راج اسے سمجھتا ہوں جس میں انسان اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کر سکتا اپنے آپ سے بھی انصافی نہیں کر سکتا کرنا اتنا اپنے آپ سے بے انصافی کرنا اتنا ہی بڑا پاپ ہے جتنا کسی دوسرے سے بے انصافی کرنا آج بھی بھگوان رام نے سیتہ کو گھر سے نکال دیا ہے اس لئے کی وہ راون کے پاس رہ گئی رہ آئی ہے اس میں کیا کسورتہ سیتہ کا کیا وہ بھی ہماری بہت سی ماؤں بہنوں کی طرح ایک چھل اور کپٹ کی شکار نہ تھی اس میں سیتہ کے ستیہ اور اسیتے کی بات ہے یا راکشن پراون کے بہشیپن کی جس کے دس سر انسان کے تھے لیکن ایک اور سب سے بڑا سر گھدے کام آج ہماری سیتہ نردوش گھر سے نکال دی گئی سیتہ لاجون تھی اور سندرلال بابو نے رونا شکر کر دیا رسالو اور نیکی راہ میں تمام وہ شکر جنتے اٹھا لیے جن پر آج ہی سکول کے چھوکڑوں نے بڑی صفائے سے نارے کاٹ کے چپکا دیئے تھے اور پھر وہ سب سندرلال بابو زندہ باد کے نارے لگاتے ہوئے چل دیئے جلوس میں سے ایک نے کہا مہا ستھی سیتہ زندہ باد ایک طرف سے آواز آئی شریرام چندر اور پھر بہت سے آواز آئی خاموش خاموش اور نارین بابا کی مہینوں کی کتھا اکارت چلی گئے بہت سے لوگ جلوس میں شامل ہو گئے جس کے آگے آگے وکیل کالکا پرشاد اور حکوم سنگھ مہرر چوکی کلا جا رہے تھے اپنی بوری چھڑیوں کو زمین پر مارتے اور ایک فاتحانہ سی آواز پیضہ کرتے ہوئے اور ان کے درمیان کہیں سندرلال جا رہا تھا اس کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہ رہے تھے آج اس کے دل کو بڑی ٹھیس لگی تھی اور لوگ بڑے جوش کے ساتھ ایک دستے کے ساتھ مل کر گا رہے تھے ہچ لائیاں کنگڑانی لاج ونتی دے بوٹے ابھی گیت کی آواز لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی ابھی صبح بھی نہیں ہو پائی تھی اور محلہ ملہ شکر کے مکان چار سو چودہ کی ودوہ ابھی تک اپنے بستر میں کرمناک سی انگڑائیہ لے رہی تھی کہ سندرلال کا گرائے لالچند جسے اپنا اثر اور رسوب استعمال کر کے سندرلال اور خلیفہ کالکہ پرساد نے راشن ڈپو دیا تھا دوڑا دوڑا آیا اور اپنے اپنی گاڑے کی چدر سے ہاتھ پھیلائے ہوئے بولا بدائیں ہو سندرلال سندرلال نے میٹھا گھڑ چلم میں رکھتے ہوئے کہا کس بات کی بدائیں لالچند میں نے لاجو بھابی کو دیکھا ہے سندرلال کے ہاتھ سے چلم گر گئی اور مٹھا تنبا کو فرش پہ گر گیا کہاں دیکھا ہے اس نے لالچند کو کندوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا اور جل جواب نے نہ پانے پر جنجوڑ دیا واگا کی سرد پر سندرلال نے لالچند کو چھوڑ دیا اور اتنا سا بولا کوئی اور ہوگی لالچند نے یقین دلاتے ہوئے کہا نہیں بھائی وہ لاجو ہی تھی لاجو تم اسے پہچانتے بھی ہیں سندرلال نے پھر سے میٹھے تمباغوں کو فرش سے اٹھاتے ہوئے اور ہتلی پہ مسلتے ہوئے پوچھا اور ایسا کرتے ہو اس نے رسالو کی چلم ہکے پر پر سے اٹھا لی اور بولا بھلا کیا پہچانے اس کی ایک تندلال لڑی پر ایک دوسرا گال پر ہاں ہاں اور سندرلال نے خود ہی کہہ دیا تیسرا ماتے پر وہ نہیں چاہتا تھا اب کوئی خوششہ رہ جائے اور اگدم اسے لاجوانتی کے جانے پہچانے جسم کے سارے تندلے یاد آگئے جو اس نے بچپنے میں اپنے جسم پر بنوا لیتے جو ان ہلکے ہلکے سبزدانوں کی مانن تھے جو چھوی ملکے پودے کے بدن پر ہوتے ہیں اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہی وہ کملانے لگتا ہے ملکل اسی طرح ان تیدولوں کی طرح انگلی کرتے ہی لاجوانتی شرما جاتی تھی اور گن ہو جاتی تھی اپنے آپ میں سمٹ جاتی تھی گویا اس کے سب راز کسی کو معلوم ہو گئے ہو اور کسی نامعلوم خزانے کی لوٹ جانے سے وہ مفلس یعنی گریب ہو گئے ہو سندرلال کا سارا جسم ایک انجانِ خوف ایک انجانی محبت اور اس کی مقدس آگ میں کھنپنے لگا اس نے پھر سے لاج چند کو پکر لیا اور پوچھا لاجو واقعہ کیسے پہنچ گئی لاج چند نے کہا ہم دور پاکستان میں عورتوں کا تبادلہ ہو رہا تھا نا پھر کیا ہوا سندرلال نے اکڑو بیٹھتے ہوئے کہا کیا ہوا پھر رسالو بھی اپنی چار پائے پر اٹھ بیٹھا اور تمباکو نوشی کے مقصود خاصی خاصتے ہوئے بولا سچمچ آج گئی ہے لاجواندی بھالی لالچند نے اپنی بات زاری رکھتے ہوئے کہا واقعہ پر سولہ عورتیں پاکستان نے دے دی اور اس کے عوض سولہ عورتیں لے لی لیکن ایک جھڑڑا کھڑا ہو گیا ہمارے والینٹر اعتراض کر رہے تھے کہ تم نے جو دو جو عورتیں دی ہیں ان میں ادھے 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 بڑی اور بیکارد عورتیں زیادہ ہیں اس تنازے پر لوگ جمع ہو گئے اس وقت ادھر کے والینٹروں نے لاجو بھالی کو دکھاتے ہوئے کہا تم اسے بڑی کہتے ہو دیکھو دیکھو جتنی عورتیں تم نے دی ہیں ان میں سے ایک بھی برابری کرتی ہیں اس کی اور وہاں لاجو بھابی سب کی ناظروں کے سامنے اپنے تیندولے چھپا رہی تھی پھر جگڑا بڑھ گیا دونوں نے اپنا اپنا مال واپس لے لینے کی ٹھان لی میں نے شور مچایا لاجو بھابی مگر ہماری فورٹ کے سپائی نے ہمیں ہی مار مار کے بھگا دی اور لالچند اپنی کونی دکھانے لگا جہاں اسے لاتی پڑی تھی رسالو اور نکی رام چپ چاپ بیٹھے رہے اور سندرلال کہیں دور دیکھنے لگا شاید سوچنے لگا لاجو آئی بھی کرنا آئی اور سندرلال کی شکل ہی سے جان پڑتا تھا جیسے وہ بکانر کا سہرہ پھاند کر آیا ہے اور اب کہیں درب کی چھاؤں میں زبان نکالے ہاں پر آئے موہ سے اتنا بھی نہیں نکلتا پانی دے دو اسے یوں محسوس ہوا بٹوارے سے پہلے بٹوارے کے بعد کا تشدد ابھی تک کار فرما ہے یعنی چل رہا ہے صرف اس کی شکل بدل گئی ہے اب لوگوں میں پہلا سا دریک بھی نہیں رہا کسی سے پوچھو کہ اس نے کہا نہیں بتا ہے یہ واقعہ بتا ہے کہ کسی سے پوچھو اگر سامر والا میں لہنہ سنگھ رہا کرتا تھا اور اس کی بابی تب بنتو شاید ہوا ہوا ہو گئی تھی تو وہ جس سے کہتا وہ مر گئے اور اس کے بعد موت اور اس کے محفوم سے بلکل بے خبر بلکل آری آگے چلا جاتا یعنی وہ بات کو اگنور کر دیتا اس نے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر بڑے تھنڈے دل سے تاجیر انسانی مال انسانی گوشت اور پوشت کی تجارت اور اس کا تبادلہ کرنے لگے مویشی خریدنے والے کسی بینس یا گائے کا جبرہ ہٹا کر دانتوں سے اس کی عمر کا اندازہ کرتے تھے اب وہ جوان عورت کے روح اس کے نکھار اس کے عزیز ترین رازوں اس کے تینڈلوں کی شارعہ عام میں نمائش کرنے لگے تشہدوت اب تاجیروں کی نس نس میں بس چکا ہے پہلے منجی میں مال بکتا تھا اور باؤتاو کرنے والے ہاتھ ملا کر اس پر ایک رومال ڈال دیتے تھے اور یوں گپتی کر لیتے تھے یعنی چھٹ جاتا تھا کوئی رومال کے نیچے انگلیوں کے اشارے سے سودا ہو جاتا تھا اب گپتی کا رومال بھی ہٹ چکا تھا اور سامنے سودے ہو رہے تھے اور لوگ پیجارت کے آداب بھی بھول گئے تھے یہ سارا لیندن یہ سارا کاروبار پرانے زمانی کی داستان معلوم ہو رہا تھا جس میں عورتوں کی آزادانہ خریدوں پر تک پھروکتا قصہ بیان کیا جاتا ہے ازبیک انگلت اڑیاں عورتوں کے سامنے کھرا ان کے جسموں کو ٹو ٹو کے دیکھ رہا تھا اور جب وہ کسی عورت کے جسم کو انگلی لگاتا ہے تو اس پر ایک گلابی سا گھرا پر جاتا اور اس کے ایڑکت ایک زرد سا حلکہ اور پھر زردیاں اور سوکھیاں ایک دوسرے کی جگہ لینے کے لیے ڈوٹی ہیں ازبیک آگے گزر جاتا اور ناقابل قبول عورت ایک اطراف شکست ایک انفالیت کے عالم میں ایک ہاں سے ہزار بند دھامے اور دوسرے سے اپنے چہرے کو عوام کی نظروں سے چھپائے سسکیاں لیتی ہیں سندرلال امرسر یعنی کہ سہرت جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اسے لاجوں کی آنے کی خبر ملی ایک دم ایسی خبر مل جانے سے سندرلال گھبرا گیا ہے اس کا اس کے قدم اس کا ایک قدم فوراں دروازے کی طرف بڑھا لیکن وہ پیچھے لوٹ آیا اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ روٹ جائے اور کمیٹی کے تمام لکاڑوں اور جھنڈیوں سے کو بیچ کو بچھا کر بیٹھ جائیں اور پھر روئیں لیکن وہاں جذبات کا یوں مظاہرہ ممکن نہ تھا اس نے مردانور اس اندرونی کشاکش کا مقابلہ کیا اور اپنے قدموں کو ناپتے ہوئے چوکی کلا کی طرف چل دیا کیونکہ وہی جگہ تھی جہاں مغویہ عورتوں کی ڈیلیوری ہو جاتی تھی اب لاجو سامنے کھری تھی اور ایک خوف کے جذبے سے کانپ رہی تھی وہی سندرلال کو جانتی تھی اس کے سوائے کوئی نہ جانتا تھا وہ پہلے ہی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا اور اب جبکہ وہ ایک گین مد کے ساتھ زندگی کے دن بتا کر آئے تھی نہ جانے کیا کرے گا سندرلال نے لاجو کی طرف دیکھا وہ خالیس اسلامی طرز کا لال ڈپٹا اورے تھی اور بائن وکل مارے ہوئے تھی آدھتن مہز آدھتن دوسری عورتوں میں گل مل جانے اور بلاکھر اپنے سیاد کے دام سے باگ جانے کی آسانی تھی اور وہ سندرلال کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی تھی کہ اسے کپڑے بدلنے یا ڈپٹا ٹھیک سے اورنے کا بھی خیال نہ رہا وہ ہندو اور مسلمان کی تہزید کے بنیادی فرق دائیں بکل اور بائیں بکل میں انتیاز کرنے سے یعنی فرق کرنے سے بھی کاسی رہی تھی اب وہ سندرلال کے سامنے کھری تھی اور کامپ رہی تھی ایک امید اور ایک در کے جذبے کے ساتھ سندرلال کو دچکہ سا لگا اس نے دیکھا لاجواندی کا رنگ کچھ نکھر گیا تھا اور وہ پہلے کی بنیزبت کچھ تندرسی نظر آتی تھی نہیں وہ موٹی ہو گئی تھی سندرلال نے جو کچھ لاجو کے بارے میں سوچ رکھا تھا وہ سب گلت تھا وہ سمجھ تھا تھا کہ گم میں دھول جانے کے بعد لاجواندی بلکل مریل ہو چکی ہوگی اور آواز اس کے موہ سے نکالے نہ نکلتی ہوگی اس خیال سے کہ وہ پاکستان میں بڑی خوش رہی ہے اسے بڑا صدمہ ہوا لیکن وہ چھپ رہا کیونکہ اس نے چھپ رہنے کی قسم کھا رکھی تھی اگرچہ وہ نہ جان پایا کہ اتنی خوش تھی تو پھر چلی کیوں آئی اس نے شوچا شاید ہن سرکار کے دباؤ کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے خلاف یہاں آنا پڑا لیکن ایک چیز وہ نہ سمجھ سکا کہ لاجواندی کی سولایا ہوا چہرہ زردی لیے ہوئے تھا اور گم محض گم سے اس کے بدن کے گوشت نے ہڈیا کو چھوڑ دیا تھا وہ گم کی کسر سے موٹی ہو گئی تھی اور صحت مند نظر آتی تھی لیکن یہ ایسی صحت مندی تھی جس میں دو قدم چلنے پر آدمی کا سانس پھل جاتا ہے مغویہ کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالنے کا تاثر کچھ عجیب سا ہوا لیکن اس نے سب خیالت کا ایک عزباتی مردانگی سے مقابلہ کیا اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے اسی نے کہا ہم نہیں لیتے مسلمان کی جھوٹی عورت اور یہ آواز رسالو نیکی رام اور چوککلہ کے بڑے مہارر کے ناروں میں گم ہو کر رہے گئی ان سب آوازوں سے الگ کالکا پرساد کی پھٹتی اور چلاتی آواز ہی آ رہی تھی وہ خاص بھی لیتا اور بولتا بھی جاتا وہ اس نئی حقیقت اس نئی شدی کا شدت سے کائل ہو چکا تھا یوں معلوم ہوتا تھا آج اس نے کوئی نیا وید کوئی نیا پران اور شاستر پڑھ لیا ہے اور اپنے اس حصول میں دوسروں کو بھی حصہ دار بنانا چاہتا ہے ان سب لوگوں اور ان کی آوازوں میں گھرے ہوئے لوگوں اور سندرلال اپنے ڈیرے کو جا رہے تھے میں واپس پڑھتا ہوں ان سب لوگوں اور ان کی آوازوں میں گھرے گھرے ہوئے لاجوں اور سندرلال اپنے ڈیرے کو جا رہے تھے اور ایسا جان پڑھتا تھا جیسے ہزاروں سال پہلے کے رام چندر اور سیتا کسی بہت لمبے ایک اقلاقی بنواز کے بعد ایودیاں لوٹ رہے ہیں ایک طرف تو لوگ خوشی کے اظہار میں ڈیپ مالا کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہیں اتنی لمبی عذیت دیے جانے پر تاثف بھی تاثف یعنی افسوس نہیں لاجونتی کے چلے آنے پر بھی سندر لال بابو نے اس چھدو مست سے دل میں بساؤ پروگرام کو جاری رکھا اس نے قول اور فیل دونوں اعتبار سے اسے نبار دیا تھا اور وہ لوگ جنہیں سندر لال کی باتوں میں کھالی کھولی جذباتیت نظر آتی تھی کائل ہونا شروع ہوئے افسر لوگوں کے دل میں خوشی تھی اور بیشتر کے دل میں افسوس مکام 414 کی بیوہ کے علاوہ محلا ملہ شکور کی بہت سے عورتیں سندر لال بابو سوشل ورکر کے گھر آنے سے گھبراتی تھی لیکن سندر لال کو کسی کی آتنا یہ یہاں بے آتنا ہے یعنی ہمدردی کی پڑوانہ تھی اس کے دل کی رانی آ چکی تھی اور اس کے دل کا کھلا پڑ چکا تھا سندر لال نے لاجو کی سورت مورتی کو اپنے دل کے مندل میں استھاپیت کر لیا تھا اور خود دروازے پر بیٹا اس کی حفاظت کرنے لگا تھا لاجو جو پہلے خوف سے سہمی رہتی تھی سندر لال کے گیر متوقع نرم سلوک کو دیکھ کر آئیسا ایسا کھلنے لگی سندر لال لاجوانتی کو اب لاجو کے نام سے نہیں پکارتا تھا وہ اسے کہتا تھا دیوی اور لاجو ایک انجانی خوشی سے پاگل ہو جاتی تھی وہ کتنا چاہتی تھی کہ سندر لال کو اپنی واردہ کہہ سنائے اور سناتے سناتے اس قدر ہوئے کہ اس کے سب گناہ دل جائے لیکن سندر لال لاجو کی وہ باتیں سننے سے بریز کرتا تھا اور لاجو اپنے کھل جانے میں بھی ایک طرح سے سمٹی رہتی البتہ جب سندر لال سو جاتا تو اسے دیکھا کرتی اور اپنی اس چوری میں پکری بھی جاتی جب سندر لال اس کی وجہ پوچھتا تو وہ نہیں یوں نہیں کہ سیوا اور کچھ نہ کہتی اور سارے دن کا تھکا ہارا سندر لال پھر ہون جاتا یعنی سو جاتا البتہ شروع شروع میں ایک دفعہ سندر لال نے لاجو انتی کے سیاہ دینوں کے بارے میں صرف اتنا سا پوچھا تھا کون تھا وہ لاجو انتی نے نگاہیں نیچے کرتے ہوئے کہا جمعہ پھر وہ اپنی نگاہیں سندر لال کے چہرے پر جمعہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن سندر لال ایک عجیب سی نظروں سے لاجو انتی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا لاجو انتی نے پھر آنکھیں نیچے کر لی اور سندر لال نے پوچھا اچھا سلوک کرتا تھا تجھ سے ہاں مارتا تو نہیں تھا لاجو انتی نے اپنا سر سندر لال کی چھاتی پر سرکاتے ہوئے کہا نہیں اور پھر بولی وہ مارتا نہیں تھا اور مجھے اس سے زیادہ ڈر آتا تھا تم مجھے مارتے بھی تھے پر میں تم سے ڈرتی نہیں تھی اب تو نہ ماروں گے سندر لال کی آنکھوں میں آسو امٹ آئے اور اس نے بڑی ندامت اور بڑے تاثف سے کہا نہیں دیوی اب نہیں نہیں ماروں گا دیوی لاجو انتی نے سوچا اور وہ بھی آسو بھانے لگی اور اس کے بعد لاجو انتی سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی لیکن سندر لال نے کہا جانے دو بیتی باتیں اس میں تمہارا کیا قصور ہے اس میں قصور ہے ہمارے سماج کا جو تجھ ایسی دیویوں کو اپنے ہاں عزت کی جگہ نہیں دیتا وہ تمہارے ہانی نہیں کرتا اپنی ہی کرتا ہے اور لاجو انتی کی مان کی منہی میں رہی وہ کہہ نہ سکی ساری بات اور چککی دککی پڑی رہی اور اپنے بدن کی طرف دیکھتی رہی جو کہ بٹوارے کے بار اب دیوی کا بدن ہو چکا تھا لاجو انتی کا نہ تھا وہ خوش تھی بہت خوش لیکن ایسی خوشی میں سرشاد جس میں ایک شک تھا اور وسوسے وہ لیٹی لیٹی اچانک بیٹھ جاتی جیسے انتہائی خوشی کے لمحوں میں کوئی آہت پا کر ایکہ ایکی اس کی طرف متوجہ ہو جائے جب بہت سے دین لیٹ گئے تو خوشی کی جگہ پورے شک نے لے لیو اس لیے نہیں کہ سندرلال بابو نے پھر وہی پرانی بد سلوک کی شروع کر دی تھی بلکہ اس لیے کہ وہ لاجو سے بہت ہی اچھا سلوک کرنے لگا تھا ایسا سلوک جس کی لاجو متوقع نہیں تھی یعنی اس کو توقع نہیں تھی وہ سندرلال کی وہ پرانی لاجو ہو جانا چاہتی تھی جو گاجر سے لڑ پڑتی اور مولی سے مان جاتی لیکن اب لڑائی کا سوال ہی نہ تھا سندرلال نے اسے یہ محسوس کرا دیا جیسے وہ لاجو انتی کانچ کی کوئی چیز ہے جو چھوٹے ہی ٹوٹ جائے گی اور لاجو آئینے میں اپنے سرابتر کی طرف دیکھتی اور آخری اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ اور تو سکھ کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی وہ بس تو گئی مگر اجر گئی وہ بس تو گئی مگر اجر گئی سندرلال کے پاس اس کے آنسو دیکھنے کے لئے آنٹھے تھی اور نہ آنہ ہی سننے کے لئے کانٹھ رباد فیریہ نکلتی رہی اور مولا شکر کا صدھارک رسالو اور نیکی رام کے ساتھ مل کر اسی آواز میں گاتا رہا حت لائیاں کمہینی لاجوانتی دے پھٹے بہت لائے دے پھٹے دیوی سننے کے لئے کنٹھے دے پھٹے در مل کرنے کے لئے کنٹھے دیکھیں اس کو بہت دردناک حادثہ ہوا تھا اور یہ کوئی اس میں انڈیا اکیلہ نہیں ہے عمومن یہ پایا گیا ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک کی فکر و فلسفے میں پیٹریارکی کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور معاشرے کا ہر پہلو اس سے متاثر ہوتا ہے چنانچہ شرم و حیاء عزت و عبرو اور شرف و غیرت پر بہت توجہ دی جاتی ہے اور یہ تمام صفات قید ہوتے ہیں معاشرے کی عورتوں کے جسم میں this is a universal problem یہ صرف انڈیا کی بات نہیں ہے جتنی بھی developing societies ہیں وہاں کی سوچ کچھ اس طرح کی ہے اسی وجہ سے جنگ ہو یا کھانا جنگی کھانا جنگی civil war بغاوت یا غدر تیسری دنیا کے ممالک میں خواتین زور زبردستی اور تشدد کا شکار بنتی ہے تو چاہے وہ ایفریکہ کے ہوتوں اور ٹوچسی قبیلوں کی جنگ ہو سوڈان کی civil war آرمینیا کا قتلی رام یوگوسلاویہ کی الہدگی یا پھر حال میں ہوئی دائش اور جیزتی لوگوں کے درمیان ڈڑائی ہیں سبھی جگہ عورتوں کو اقوا کر کے ان کے ساتھ ہر طرح کی حیوانیت کی جاتی ہے تو this is a simple reality and انڈیا is no exception to this تو تکاس میں کے دوران یہی حیبتناک کہانی ہمارے معاشر میں بھی دورہائی گئی کئی ہزار عورتوں کو اقوا کیا گیا اور جب رن ان کا مذہب تبدیل کروا کر انہیں شادی کے لیے مجبور کیا گیا اس کے علاوہ ہزاروں خواتین جیسا نسیمہ جی نے بتایا اس حش سے بچنے کے لیے کوئوں میں کود کود کر خودکوشی کی کر اوٹوں نے تو جیسا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر متاثرین پنجاب اور بنگول سے تھے دونوں ملکوں کے کیونکہ یہ جو دوریاست تھی جہاں سب سے زیادہ وائلنس دیکھی گئی تھی دونوں ملکوں کی حکومتیں اقوا عورتوں کے مسئلے پر لے کر پکروند تھی اور پریشانی یہ تھی کہ ان کے پاس اسے منیج کرنے کی اسے ہینڈل کرنے کی کوئی نظیر نہیں تھی کیونکہ اس طرح کی اس سکیل پر یہ واقعات پہلے کبھی ہمارے ماضی میں ہوئے نہیں تھے سپٹیمبر 1947 میں جیسے فروغ ذکر کر رہے تھے جوانلال نہلو اور لیاک تلی خان لاہور میں ملے اور اگوا شدہ عورتوں کی بازیابی کا فیصلہ کیا بازیابی ریکوری کا فیصلہ کیا so it was decided to recover and restore abducted women who were who had been taken to to the other country اب اس فیصلے کو عمل میں لانے کیلئے گرمنٹ انڈیا نے abducted persons recovery and restoration ordinance جاری کیا اور اس کے مطابق اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ مارچ 1947 کے بعد ہوا ہر مذہب تبدیلی کا ماملہ forced conversion سمجھا جائے گا جن عورتوں نے مارچ 1947 کے بات اپنا مذہب تبدیل کیا ہے انہیں ڈھونڈ کر ان کی وطن واپسی کرائی جائے گی یہ اس نیک ارادے سے دونوں سرکاروں نے یہ کام شروع کیا اب اگھوا عورتوں کی recovery کی ذمہ داری جو ہمارے انڈیا میں women social workers کو دی گئی مرید اللہ سارہ بھائی کی قیادت اس موہیم میں اس موہیم کا آگاز ہوا اور اس میں اس موہیم میں رامشوری نہروں سوشیلا نیر پریموٹی تھاپا کملہ بان پتیل انیس کے دوائی ان کا کردار بھی کابلے تاریف رہ انہوں نے بھی بہت محنت کی اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک خصوصی تنظیم قائم کی گئی اور انہیں پاکستان کے دون اکبار میں شائع کیا گیا اور پاکستان کے عوام سے یہ درخواست کی گئی کہ ان کے متعلق کوئی معلومات کسی کے پاس ہو تو حکام کو فرہم کی جائے so this was an effort that we made in respect of abducted hindu and sick women so اگوہ شدہ خواتین کی تلاش کے لیے rescue teams ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کرتے ہیں recovery کی کوششیں مقامی پولیس کی مدد و تہابن پر منحصر تھی I mean the efforts to recover and trace women were dependent on the cooperation and help of the local police جو مقامی پولیس تھی اس پر کافی depend کرتے تھے اکثر مقامی پولیس کا رویہ اگیٹ جانبدار نہیں ہوتا تھا بعض اوقات پولیس کے اراکین خود عورتوں کے اگوہ کرنے میں ملبس پائے گئے ایک دلچس بات یہ ہے کہ abducted persons recovery act مغربی بینگول میں لاغو نہیں کیا وہاں کانگریس لیڈرز خاص طور پر فول رانی گوہ کا ماننا تھا کہ اگوہ شدہ عورتوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے اور اپنی نئی زندگی میں آباد ہو گئی ہے اور انہیں ایک بار پھر اکھاڑ پھیکنے میں کوئی اکرمندی نہیں ہے اور یہ کسی کے حدوے نہیں ہے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کئی عورتیں واپس جانے سے گریزاں تھی they were reluctant to go back اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عورتوں کو اپنے خاندان میں ہونے والے استقبال کے حوالے سے کئی سوالات تھے جو ہرگز بے بنیاد نہیں تھے ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ شادی اور خاص طور پر بچوں کی پیدائش کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا عورتوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو یہ کچھ background ہے اس کا سرکاری جو قدم اٹھائے دیتے اس سلسلے میں تو جو مہین تھی trace کر کے واپس لانے کی یہ کوئی اسے تھوڑی بہت کامیابی ملی ادھوری کامیابی کہہ سکتے ہیں میرے نزدیک یہ جو اس میں جو 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 سب سے جو چیز میری خیال سے بہت ضروری ہمیں سمجھتی ہے وہ یہ کہ کہ جو ترقی بزیر ممالک ہوتے ہیں ان میں کمیونٹیز کے درمیان تعلقات کس قدر نازم ہوتے ہیں اور اگر معاشرے کے توازم بگڑتا ہے تو کئی خوفنا انجام ہو سکتے ہیں اس بات کو ہمیں اور خاص طور پر ہمارے لیڈران کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے دوسری بات جو which I would like to point out is کہ ایک لیول پہ it's a story about a man-woman relationship at another level it's a story of two communities at a third level it is a story about gender violence against women and above all else it's a story about patriarchy تو فروغ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور میرے خیال سے I think I've covered all the points that I wanted to say چلیے back to you request کرتا ہوں رخصانہ جی سے کہ آپ کچھ بولیے آپ نے یہ story کے بارے میں کیا سوچا ہے جی فاروق بھے میں نے basically میں نے سوچا ہے کہ basically it is a story about patriarchy and modification of women سب سے پہلے تو میں لاجو جے کی کردار کے بارے میں بتانا چاہوں گی اس اپسانے میں لاجو کا کردار اس عورت کا ہے جو مرد کے ستم سہ کر بھی خوش رہتی ہے اور اس کی مارپیٹ کا کھانے کے بھی فقر اس میں کھانے میں بھی فقر محسوس کرتی ہے کیونکہ یہ اسے گھر میں ہی سکھایا جاتا ہے کس طرح آپ نے آپ کو مرد کے حوالی کرنا women are victims of patriarchy as much importance was given to chastity of a woman the notion that the honor of community is linked to the bodies of women is deeply patriarchal the repatriation of women without their concern also reflects patriarchy on It is a complex layered story. سندرلال اچھے کام کر رہا ہے لیکن اس کا دل بڑا نہیں ہے. اس کا کردار ایک سپلٹس پرسنالیٹی کو ڈپکٹ کرتا ہے. جیسے لاجوانتی کے لاؤپنے سے پہلے وہ اداس ہے. اس کو یاد کر رہا ہے. سب دار رہے ہوتے ہیں تو اس کا گلا سوک جاتا ہے. آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. لاجو کے ملنے کے بعد بھی وہ اچھا ہے. اچھا ہی سلوک کرتا ہے اس سے. اس کو دیوی کہہ کر بلاتا ہے. لیکن اس کی بیتی کہانی اس کی بیتی سننے سے گریس کرتا ہے. اسے دیوی کا درجہ تو دے دیتا ہے. یہ سماج کے نظروں میں وہ اور بھی اونچا ہونا چاہتا ہے. لیکن دل سے لاجو کو خطئی بھی خبول نہیں کرتا. بیدی صاحب یہاں پر ایک حقیقت سے آشنا کرنا چاہتے ہیں کہ عورت صرف جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر بھی مرد پر اعتبار کرتی ہے. اس کو اپنا دکھ درگ ہسی خوشی شیئر کرنے والا ایک کمپیانین چاہیے ہوتا ہے. دیوی بنا کر رکھنے سے اس کی روحانی ضرورت نہیں پوری ہوتی. لاجوانتی دیوی تو بن جاتی ہے مگر پہلے والی لاجو نہیں. یہ میرا آخری اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے. لاجوانتی ایک علمیہ ہے. ایک ٹریجوڈی ہے. ایسے حالات میں چاہے وہ یہاں ہو یا وہاں ہو کہیں بھی ہو صرف گھر والے ہی ذمہ دار نہیں ہیں. مذہب اور اقلاق کے تھکے داروں نے اس مسئلے کو بھی سنگین بنا رکھا ہے. رکھیویاں عورت کو گھر میں جگہ نہیں دیے جا سکتی. بیدی نے یہاں پر سیتا کی مثال کو پیش کیا ہے جسے بنیاد بنا کر نارائن بابا جیسے لوگ مرد کی حکمرانی کے لیے فضا تیار کر رہے ہیں. مجبور عورتیں اپنے گھر والوں اپنے بھائی ماں باپ کے چہروں پر قبولیت کے رنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ کر پہچانے اور ہمیں اپنائیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن مایو سے کی سوا ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ بیبس اور مجبور ہیں. بس فاروق بھائی میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی. Thank you very much علکسانہ جی. اب میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں سنجے بھردواز جی سے کہ وہ اپنے طرف سے ہمیشہ سنجے جی ایک نیا روپ لاتے ہیں پروگرام میں. تو سنجے جی آپ بتائیں آپ کا کیا اس معاملے میں آپ کی کیا کرٹیسیزم ہے آپ کی آپ نمشک میرے آواز پہنچ رہی ہے. یا سیز آواز پہنچ رہی ہے. سب سے پہلے میرا اس کارکرم سے جوڑے سبھی لوگوں کو نمسکار وشیش بدہی گیاں ندب کو کیونکہ ساہیتی کو سماس سے جوڑنے کا ایک جو اپکرم ہے وہ نیرانتر جاری ہے فاروق مرچند جی اور نسیمہ جی آپ دونوں کو میرا وشیش آبھار کیونکہ ایک کارکرم آرمب کرنا ایک کوئی ابھیان آرم کرنا اور اس کو بنائے رکھنا وہ جو کنسیسٹنسی وہ بہت مہتپون ہے آپ لوگوں نے وہ کنسیسٹنسی بنائے رکھی اور اس کی نیرانترتہ بنائے رکھی جہاں تک سوال لاجونتی کا ہے میں میں تروں کہاں سے آرم کروں کیونکہ یہ کہانی کیولے کہانی نہیں ہے یہ ایک ایسا چتر آپ کے سامنے پرستت کرتی ہے جو آدمی کو بھیتر تک مجھے ایک کبیتہ کی دو چار پنکیاں یاد آتی ہیں کہ وہ جانتی ہے بولتے ہی دہے وہ جانتی ہے بولتے ہی دہے ہر آنکھ میں اُبھرتا ہے اس کا ہی آکار وہ جانتی ہے بولتے ہی دہے ہر آنکھ میں اُبھرتا ہے اس کا ہی آکار اس آکار کو منشی صدق کرنے کے مشن میں صدیوں سے جھٹی ہے وہ ہے آکار کو منش دہے کو منشف صدق کرنے کا مشن مجھے راج اندر سنگھ بیدی جی کی کہانی لاجونتی کا کیندر بندو اس کی سینٹرل تھیم لگتا ہے بیدی جی نا دیکھا ہے جھیلا ہے اور یہی کارن ہے کہ ان کے کہانیوں میں بیبھا جن کے اتراسدی جو ٹریڈی ہے وہ ان کے انیئے کہانیوں میں اتری ہے مجھے منٹو یاد آتے ہیں مجھے کرشنا سوپتی یاد آتی ہیں مجھے امرتہ پریتم یاد آتی ہیں جن کے کہانیوں میں یہ بیبھا جن جو ہے آپ نرانتر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں دیکھتے ہیں اور یہ بہت سوابھاوک ہے کیونکہ میتروں آپ کلپنا کیجئے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ میں سامانیت یہ ہوتا رہا ہے ہم ساموہیت پریوار سے آرم کرتے ہیں بھارتی پریوار جتنے بھی ہیں کسی بھی سمودھائے کے ہوں اور پھر جب گھر کا بیبھاجن ہوتا ہے بانٹوارہ ہوتا ہے اسے جو ایک لکیر کھنستی ہے اس کو ہم آجیون بھول نہیں پاتے تو جب بٹوارہ دیش کا ہو ویبھاجن جو دیش کا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ منشتہ کے ماتھے پر انسانیت کے ماتھے پر یہ سب سے بڑا کلنگ ہے منشتہ کے وکاس کا سدھانت یہ کہتا ہے کہ منشتہ جیسے جیسے پرگتی کرتا ہے وہ اپنے اس کے بعد میں یعنی اس دوران جو جو کرورتائیں ہوئی جو امانوشکتہ ہوئی امانویتہ ہوئی اس پر ویچار کیجئے اس کے بعد میں پاکستان کا ایک اور حصہ ٹوٹا اور 1971 میں بانگلہ دیش بنا وہی ساری کہانیاں لیکن زیادہ کرورتہ کے ساتھ پیش آئی سنجے سکسینہ جی نے علیک بھی کیا نائنٹیز میں جب USSR ٹوٹ رہا تھا اس کے بعد میں اگر آپ خاص طور پر بوسنیا اور ہرجی گونیا کا جو حصہ تھا سرکس اور کرویٹس کے بیچ میں ان ٹکڑوں کو لینے کے لیے کرورتہ کی جن حدوں کو پار کیا گئے ان کا بھی بچار کیجئے اور ویبہاجان کا یہ دنش یہ ڈنک اپنے من اور اپنے تن پر سب سے زیادہ کوئی بھوکتی ہے تو وہ عورت ہوتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آدمی جیسے جیسے جو ہے منش بنتا چلا گیا ویسے ویسے بھیتری بھیتر ایک اُلٹی یاترہ شروع ہوتی جاتی ہے جہاں وہ منش سے زاکشس بنتا ہے میں کبھی منہ نہیں مانتا کہ آدمی جانور بنتا کیونکہ جانوروں کو بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو منش کرتا ہے جانور اپنے رہن سین میں اپنی زندگی میں بہت سرل ہوتا ہے سمیں کوئی بھی رہا ہو ساتھیوں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ عورت کو ایک کموڈٹی مانا ہے کوئی دھرموں کوئی سمودائے ہو آپ شکشت ہیں یا آپ ارشکشت ہیں ستری کو پرش اپنے ادھکار میں مانتا ہے اپنے ادھکارشت میں مانتا ہے اور اس کہانی کے پریویش میں بھی مجھے لگاتا یہ چتر دکھائی دیتا ہے اور یہ چتر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شبدوں کے مدھیم سے باہر بھی آتا ہے نرنتر تو وہ چلی رہا ہے لیکن کچھ کچھ جگہوں پر کہانی کا راجیندر سنگھ بیدی جی اپنے شبدوں کے مدھیم سے اس کو پردے کی پیچھے سے ایک دم پردے کے آگے لے کر آتے ہیں جیسے ہمارے والنٹیروں نے اعتراض کیا کہ تم نے جو عورتیں دی ہیں ان میں ادھیر بڑھی اور بیکار عورتیں زیادہ ہیں آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں جب آپ سامان کھریدنا جاتے ہیں تب آپ اس طرح سے کہتے ہیں کہ فلاں سامان ٹھیک نہیں ہے یہ تھوڑا سا پیس خراب ہے یہ علہ ہیں یہ فلاں ہیں اس طرح کا ایک واقع ہے کہ ہمارے والنٹیروں نے کہا کہ تم نے جو عورتیں دی ہیں وہ بڑھی ہیں وہ ادھیر ہیں وہ بیکار ہیں یہ کموڈٹی نہیں تو اور کیا ہے اور دونوں طرف کے لوگوں نے اپنا اپنا مال واپس لے لینے کی ٹھان بھی اپنا اپنا مال یہ جو شب دے مال ٹو بی انڈرلائنڈ آپ نے اس طریق کو سمجھا کیا ہے تیسرا دیکھئے مویشی کھڑنے والے کسی گائے بھینس کے جبڑے کو ہٹا کر دانکوں سے اس کی عمر کا اندازہ کرتے ہیں میں نے پچھلی بار میں کہا تھا کہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہمارے شہر کے بھی ان حصوں میں جہاں پروسٹیوشن ہوتا ہے آتے جاتے ایک نظر ڈالیے گا عورتوں کے بدن کو آنکھوں سے ناپ تول کر سودا کیا جاتا ہے تو کموڈٹی نہیں تور کیا آپ کہیں کہیں کتنا کہیں مجھے آپ سے چرچہ کرتے ہوئے منٹو یاد آتے ہیں آپ میں سے انیک لوگ ایسے ہوں گے بلکہ ادھیکانش لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کے کہانی کھول دو پڑی ہوگی یادے پہ ایک کتھا پر چرچہ کرتے ہوئے دوسری کتھا نہیں لانی چاہیے لیکن بہت چھوٹے میں میں اس کا اولے کسی لیے کرنا چاہوں گا کہ بہت کم شبدوں میں ان کے کہانی ہے کہ ایک سمودائے کی لڑکی کو ویبھاجن کے دوران اسی سمودائے کے لڑکوں دوارہ اگوا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ بے ہوشی کی حالت میں ملتی ہے اس کا باپ اس کو اٹھا کر لاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس میں کسی ایک چھوٹا سے کمرے میں ہی گاؤں میں ایک اسپتال سا بنائے گا ہے شاید سرجری یہ مجھے جتنا یاد آ رہا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے چونکہ روکشن ہی نہیں ہی کمرے میں کہ کھول دو اور اس سمیں نیم بے ہوشی میں آدھی بے ہوشی کے حالت میں وہ لڑکی جب وہ سنتی یہ شبد کھول دو تو اپنے سلوار کا ناڑا جو وہ نیچے اتار دیتی ہے آپ کے روم روم میں سیحرن پیدا کر دیتی ہے کہانی کبھی کسی طرح کا بیبھاجن ہو کسی طرح کستطی ہو کروڑتہ کا سب سے زیادہ بشاپ جو ہے وہ عورتیں سہن کرتی ہیں اور یہ جو ایک بہوار ہے یہ ساری کے ساری منشتہ پر کسی دھرم کا ہو کسی سمودائے کا ہو شکشی تو اشکشی تو وہ پرگتی شیل ہو یا کسی بکسی دیش کا ہو ہر جگہ یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے مان سکتا کہاں بدلی ہے میں آج ہی ایک سماچار پڑھ رہا تھا ہیرات میں افغانستان میں جو ہے آدیش دیا گیا ہے کہ عورتوں کی کپڑوں کی دکان کے آگے جو پتلے لگے ہوتے ہیں ان کے سر کلم کر دیا چاہ رونا بھی آتا ہنسنا بھی آتا ہے آپ اس مانسکتہ کا سر کلم کیجئے کیونکہ کہا گیا دھار میں کارنوں کے ساتھ ساتھ ہے کارن دیا گیا کہ ان پودلوں کو دیکھ کر مردوں کے من میں واسنہ جگتی ہے ان لوگوں نے اپنے ماں کی کوکس جن نہیں لیا ان کے گھروں میں ان کے بیٹیوں کی حالت کیا ہوتی ہوگی آپ اس مانسکتہ کا سر کلم کیجئے جو آپ کے بھیتر واسنہ جگاتی لیکن ساتھیوں میں کہنا چاہوں گا کہ اندھیرے کے ورد ہمیشہ ایک دیپک بھی جن لیتا ہے اسی کہانی میں راجیندر سنگھ بیدی دو پاتھر لے کر آتے ہیں ایک پاتھر ہے ان کا کالکہ پرساد جن کو پنجابی لحظے کے چلتے ہوئے اور وہاں بولنے کا جو طریقہ رہا ہوگا اس میں کالکہ پرشاد انہوں نے کہا ہے اور دوسرا چریتر جو دو چریتروں میں سے ایک مکھے چریتر سندر لال وہ پہلے بھاگ میں کچھ الگ ہے پر جیسے جیسے چیزوں کو سمستہ چلا جاتا ہے ویسے ویسے جو ہے اس میں ایک پریورتن ہوتا ہے ہمارے یہاں کہا بھی گیا ہے بنگال میں کہا جاتا ہے کہ جس کے ورد کرانتی ہونی ہوتی ہے اسی کے کھیت میں کرانتی کا بیج بھی پڑا ہوا ہوتا ہے سندر لال کے بھیتر ایک کرانتی جنتی ہے اور سندر لال دھیرے دھیرے پریورتت ہوتا ہے رکسانہ جی نے کہا ہے کہ وہ اس کے چریتر کو سمجھ پانا تھوڑا کٹھین ہے وہ سج بھی ہے کہ وہ تھوڑا بھنٹی ہوئی مانسکتا ہوں یا کہانیکار نے اس کو اس طرح سے پوری طور سے جو ہے ایکسپلین نہیں کیا رامان کے سندر میں ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ سیتہ کے ستھے اور استھے کی بات ہے یا راوان کے وحشی پن کی میں اس کو آگے لے کر آوں گا لیکن مجھے ایک دو بندو اور لگتے ہیں بہت بڑے کہانیکار ہیں راجندر سنگھ بیدی جی ان کے اس کو لے کر بہت کچھ کہنے کا محق نہیں رکھتا لیکن آپ کے شبدعاب کے الفاظ کس طرح سے چٹر بناتے ہیں جب وہ اُلے کرتے ہیں کہ پڑھات فیریاں نکلتی تھی اس سمیں وہ کہتے ہیں کہ راد بھر چوکی داری کرنے والے خودتے تک اس سمیں جو چار پانچ بجے کا سمیں ہوتا ہے وہ تھپ کر پڑے ہوتے تھے وہ چٹر وہ پڑھتے ہوئے آپ کے آنک کے سامنے بننے لگتا ہے یہ کہانیکار کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اور ایک جگہ وہ جو ان کا پانچ آتا ہے کہ جب وہ اس سے تھوڑا اس کا مانس بنتا ہے لاجوں کا کی لاجوں نے اس اندرلال کے بھوٹ کتنے کتنے بڑے تھے اور اس کی کمر کتنی پتلی تھی بہت مہتپون ہے کہانیکار جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے جس کو ہم بیم کہتے ہیں اپنے پرتیکوں کے مادھیم سے اس بات کو کتنی گہرائی سے وہ کہتا ہے ایک بات اور میں امرتہ سے کہنا چاہوں گا جتنا بھی چھوٹی موٹی مجھے جانکاری ہے جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑے اور بہت مہان کہانیکار رہے راج اندر سنگھ بیدی جی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک کہانی میں دو کہانیاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک کہانی میں دو کلائمیکس آتے ہیں تو کہانی کہیں تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے بہت منمرتہ سمیس بات کو کہنا چاہوں گا آپ مجھ سے سہمت ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک درشتی کون ہوتا ہے ایک اتکرش وہاں پر آتا ہے جب سندرلال اور لاجو گھر لوٹتے ہیں اور کہا گیا کہ مانو راجہ رام اور سیتہ مئیہ بنماس کے بعد جو ہے ایدھا لوٹ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہاں پرکتھا کا ایک اتکرش آگیت یہ کہانی کا بھاگ ایک ہے ایک دوسری کہانی یہاں سے جنم لیتی ہے جب لاجو واپس سندرلال کے گھر میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد میں لاجو اور سندرلال کے بیچ کا جو ایک مانسی کا انتردوند ہے مجھے لگتا ہے اس کو اگر کہانیکار دو الگ کہانیوں کے روپ میں رکھتے تو دو مہتپون کہانیاں جو ہیں بھارتی سہیتے کو ملتی جو ایک ہی کہانی میں دو اتکرش ہیں اس کے بعد میں جو سندرلال کا اچھا بیوار ایک اُلے کیا گیا ہے کہ اس کا دیوی ہو جانا اور ایک جگہ پر لاجو کا ایک واقعی آتا ہے کہ تم مجھے مارتے تھے پر میں تم سے ڈرتی نہیں تھی اور جو اُلے کیا گیا ہے کہ دیوی ہونا نہیں چاہتی تھی عورت کو عورت سمجھنا یہ آج سماج کی بڑی آوشکتہ ہے وہ بس تو گئی مگر اُجڑ گئی بس تو گئی مگر اُجڑ گئی یہ ایک دوسری کہانی کا کلائمیکس ہو سکتا تھا یہ کہانی جو ہے یہ ستری کے من کو سمجھنے کا پریاست کرتی ہے دوستوں میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے بات کو انتھ پر لے جاتے ہوئے کہ جن وشےوں کو اس کہانی نے چھوا ہے وہ وشے مرے نہیں ہیں وہ وشے امر ہیں وہ ہمیشہ سے رہے آپ دو چار پانچ ہزار سال پرانی کوئی بات اُٹھا لیجئے آپ تین ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے ہزار سال پہلے اور یہ تو پچھتر سال پہلے گھٹی ہوئی گھٹنایاں بے بھاجن کی ان کی اُٹھا لیجئے آپ کو کم او بیش کم یا زیادہ نیون آدھک نیون یا آدھک اسی طرح کے چطر خاص طور پر اس طریق کو لے کر دیکھنے کے لئے ملیں گے اور مجھے پھر یہاں سے انتھ کرتے ہوئے اسی سنگھر ہے کہ پھر سے دو پانچیاں یاد آتی ہیں اور وہ پانچیاں کچھ اس طرح کی تھی کہ جیسے شہوالی لکڑی شہوالی لکڑی آج کل تو شاید بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا کائی ہم جس کو بولتے ہیں موس ہم جس کو انگلیش میں کہتے ہیں وہ جو موس ہے وہ جہاں تھوڑا سا موسیر ملتا ہے وہاں پر وہ سارا موس جمع ہو جاتا ہے کائی جمع ہو جاتی ہے اس کے لئے ہم شہوال شبد بھی استعمال کرتے ہیں وہاں سے سائنس میں شہوالی الگ ہوتا ہے الگی کہا جاتا ہے جیسے شہوالی لکڑی اوپر سے ایک دم ہری کریدتے جاؤ تو نبیڑ سوکھا پن جیسے شہوالی لکڑی اوپر سے ایک دم ہری کریدتے جاؤ تو نبیڑ سوکھا پن کریدنا عورت کا من کبھی کریدنا عورت کا من کبھی عورت اور شہوالی لکڑی ایک ہی جاتی کی ہوتی ہے ساتھیوں مجھے لگتا ہے کہ عورت کو سمجھنے کی اس شہوالی لکڑی کو سمجھنے کی کوشش راج اندر سنگھ بیدی جی نے کی ہے اور جس لوگیت کے مادہم سے انہوں نے آرمد کیا ہاتھ لئیاں کملانی لجونتی دے بھوٹے ہاتھ لگانے سے یہ لجونتیاں جو ہیں یا جو لاجونتیاں یہ کملہ جاتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان لاجونتیوں کو کملہانے سے روکنا یہ آپ کا ہمارا ہم سب کا کام ہے اگر ہم اس کو پورا کر سکے تو بھوش میں کسی راج اندر سنگھ بیدیا کسی آنے والے کتھاکار کو ان لاجونتیوں کے درد کو لے کر نہیں لکھنا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ تب اس طرح کے کہانیاں جو ہیں اپنے اتکرش پر ہوں گی اپنے کامیابی پر ہوں گی بہت بہت دھنیواز نمسکر تینکیو بھردوار جی آپ نے جس طرح سے کہا بہت اچھی ریت سے آپ نے انٹرپریٹ کیا کہا ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا ایکچولی یہ جو لاجونتی جو بک لکھی ہے جو کہانی لکھی انہوں نے راج اندر سنگھ بیڑی نے یہ نورملی ایک پولٹیکل یا ایک سوشال سیچویشن کو نورملی یہ اب نورملی ٹی وی پہ ڈی بیٹ ہوتے ہیں نیوز پیپر میں آتے ہیں پر انہوں نے جب وہ ایک سٹوری کا روپ دیا تو انہوں نے ایک سوشال پرابلم ای آنڈرسٹینڈ کہ ایک سوشال پرابلم ای آنڈرسٹینڈ اس میں بلکل دو رائے نہیں ہیں یہ میرا متھ ہے کہ اگر دو جو الگ الگ کہانیاں لکھی جاتی تو دو جادہ پراباشالی روپ سے سامنا my thing is aim was to promote the social issue in form of a story and that's a that was the purpose میں بھی request کرتا ہوں مکل جی سے مکل you wanted to say something yes i'm not able to start the video doesn't matter doesn't matter please start for me it is not possible i tried i tried to make you co-host but somehow the software is not allowing me to anyway i'm trying my level best if your video is on it should come on but please start with me we can hear you yeah okay the two people who've spoken before me have said some very interesting things so what i have prepared or what i have noticed as a lot of it is the same but i must say that it is not only a multi-layered story it is an extremely perceptive story especially coming from a man this is what something that i noticed yeah and it the story is special because it sets the personal and political very effectively against each other where patriarchy is the same as men's views okay and i would like to say a very important thing that krishna sopti one of the writers of those times said about partition that it is something difficult to forget but dangerous to remember and i like this sentence very very much so yeah and abrita pritam she's penned because she was a poetess she penned a poem to varish shah and she says i ask you varish shah let your voice rise from within your grave when one year died in panjab can i be heard yeah you can be heard okay when one year died in panjab you penned an epic you lamented now when hundreds of years are being violated why are you silent varish shah like that she asked let your voice rise from the grave okay so that i liked reading and it said a lot of things together i would emphasize here much more on the personal relations we already know the political relations of those times they are documented very well i would like to mention that urvashi butalia is a very special person who has researched on those times especially what you know what has been said that committees were made and mrali sarabai and others from our side there are many interesting stories in our book if anybody would like to know the name of the book i'll be very happy to send it do read it if you like this subject now what is a special point that touched me was lajwanti ke andar jab ho apne ghar a gai aur wo accept ho gai toh kuch na kuch khae ja raha tha wo khae ja raha tha ki ho apne husband ko kuch bolna chaathe thi aur wo nahi sunna chaathe thi so i think this is a very classical men not getting involved with emotion and women wanting to pour out the emotion i asked a question at this stage if there he had been one more lady in the house chahe nanand ho chahe koi or hoti toh kya lajwanti usaurat se kehti aur kya wo wo kehne se khush ho jaati nahi ye mera manna hai wo apne husband ko hi sunana chaathe thi and he was the one who did not listen rather did not want to listen to this so that is the thing another thing i think other people did not bring up was that something i noticed was that sundar lal was also very kya kethi because he used to beat her he was quite remorseful and he was guilty so her coming back in fact for him absorbed him now of all his guilt agar ho milti nahi tohi could happily say you know prabhat pere and this and that he could say hi kya hua he wouldn't say it but in his mind he would feel but the fact that she has come back for him is chalo itni saza maine kaati for being such a bad fellow ab wo a gahi hai now she should also be happy what more does she want i have reinstated her this was one way i felt i could look at her and he did not want to listen to her story but she wanted to tell it to only him however i'm not you know i he felt that there was a there is we know that there is a great desire of women to speak to get sympathy and above all to be absorbed from all blame i have read a lot of stories of this side so yeah so she needed only her husband to tell her that i accept you in words because that is what she and indeed she was doing it and this creates the emotional polarization in this story which has actually never to be bridged so that i thought was one of the most effective parts of the story he believed she is happy overtly she was she was happy she was going doing right going about doing all her things she was accepted but she had not been assimilated this is how i would put it in english because that is what i can see yeah so this is very complex a story i mean mukul this is a complex story it cannot be very complex yeah everybody will have a different interpretation that's what makes it and i have just one last observation this opens our very last this opens our mind to thinking about what has happened to the countless women who did not come back or who came back and were not accepted which has been shown in different films as you must have seen or those who wish to stay back like in pinjar so what happens to those women who were not accepted in spite of the social workers so these were my observations upon reading them you know one of the things that i that you know sanjay ji and me you know when we were discussing this see there were also widows you know at that time in the story also he talks about a widow who is not caring about what is happening absolutely so widows unknowingly got a better stature in life than these destitute the women who were rehabilitated absolutely the widow was accepted but coming back from from as a as a rehabilitated woman was not accepted yes you know the and he has put it in the story he mentions about the story about a woman that widow who gets up in the morning and you know she's relaxed and sleeping yes yes so he has brought in many things but i sort of honed in or focused only on this story around the minds and the polarization and what women long for every time actually that i want to say this to my husband but even in other circumstances he is not ready to listen i think this is the character or the way we are biologically nurtured or nurtured as they are not interested she didn't get a chance to sort of get a closure on the yes absolutely that she would have felt and she was not fat because of she was fat because his flesh was hanging he has said there just due to the fact that you know there was sorrow in her there was sorrow in her she wanted a closure which never came so again i go back to my statement that she was accepted but not assimilated because devi put her in a separate category actually the way we think you know humara jo discussion hua ta sanjay ji ruksana ji or nasima or mera ke ek hisab se because his wife had got abducted and gone to the border he had become a political guy and he had become quite famous he had become a very famous leader and he had to maintain a certain amount of things which he had himself promised to everybody that you should do ghar basau dil mein basau unko kubhi taklip mat do to basically when his lajyanti actually came back normally if you would have not been a politician if you would have not done the nareh bazi and lajyanti would have come back probably you would have not accepted lajyanti at all he accepted her because he made himself sort of in a heroine yeah devi and then he did a very smart move ke bhai tu devi hai baba yeah i would not agree with that that much but it is your opinion that everybody is free to have his or her opinion that was a very political move on would have been a political move i thought that he was genuinely happy because of his guilt of the past ki mahi ni sui itna maara hai chalo shukar hai vaapas aagai but is had takhi wo aagai hai now i cannot yeah this is my take that's okay it is just a way of looking at it what does kanchan tripadji ji or kusum ji would like to add something that i can give you permission to speak i mean i have given permission to speak kanchan ji kanchan ji would you would like to say something yes yes actually bhoot sundar aap logoon ne sabne sanjay ji ne or saksidan ji ne or sanjay badua ji ne bhoot accha bataya mukul ji bhi bhoot accha bhol rahi thi wou ek aisa karakter leke rajinder singh bedi chale hai jis karakter ko hum ne ek bade konflikt ke stage me bade usme dekha hai usko bholi hai haan sorry i think so some problem has come can you speak kanchan ji kanchan ji i think we have lost her do you i think i think your voice your mic got muted haan 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 bholiye kanchan ji haan toh nee ya aap logoon ne bhoot accha discusion ke bhoot accha he leken rajinder singh bedi ji ne joh yek karakter isko leker chale hai lajwanti ko toh iski life me iski zindagy me bhoot se bade hi mtlap dardanaak bade hi dukh dhuk dhene tern life me leken her turn insan ko kuch sikha djeta hai kuch kar djeta hai lajwanti ne bhi apni zindagy me bhoot kuch sikha and sundar sundar lal joh uska pati hai us ne bhi bhoot kuch sikha bhoot kuch regret kiya and woh us value in sann ko jb hem kho djeta tib us ki value kert te hai jb tuk woh hem har pas rata hai hem us ki value nah kert te hai woh us ko martha pita tha us sasat misbehave karta tha lakkan jb us nne khod dya tib us nne realize karna shudu kia ye khani me ake czeez dhikhai hai ye aur insani fitrat hai kuch ki hum kho nne ke ba us ki value karta hai or ye ham nne kya sasat ki woh shayyad ye ba bhi aapki kahi tuk thi kyunki woh aysa us ka image project ho gai thi ki woh sab se kih raha tha ki aap dil me basalo or ghar me basalo ye raha ta agar woh nahi chata to ghar me rah ke bhi woh e bho bha bha boundary wall create kar saka tha or dousari ba tiy hai ki woh joh haiwaniyat jisai ki raam ki kahani me bhi raavan was aapandit raavan ki to jab mara hai to lakshman ko gyan leyni ke liyye bheja hai lékin us ko ha haiwan kahan hai ki ki us ne haiwaniyat ki hai to insaan or us ke and dher joh haiwan ho jatai jab woh haiwan jab prabal ho jata haiwan jab bada ho jata hai hello 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 hiwan ki to us ki joh haiwaniyat hoti hai to woh kisih bhi country ki kisih religion ki ya kisih us ki haiwaniyat eek alag chiz hai joh jis me aati hai us me aati woh us ka kisih border kisih country or kisih religion se mtlab nahin ho ta hai me yah baat kohong ghe or us ke baat kahanie me male dominating society ka itna woh dikhaya fokus kiya huwa hai ki us ki joh aurret hai woh apne dhimag me kithi ghulami kar chukhi hai ki mtlab apne gahano me bhi woh gahati hai aur may nne bhi aasai log gheet me aasai ghani sune hai aur aasai ghani gahate huw me nne khud suna hai ki mai jhaadu lagati ho to jhaadu se maart hai roti bana to chimtay se maart is koh mtlab jovial way me jokingly gahati hai ki woh accept kar chukhi hai us male dominating society ke us pehlu ko aur yaha tuk ki eek kaahani me shayi mamta kaliyah ji ki kaahani tih ke unho nne khaa ta mene husband nne mujhe maarnah chowd diya hai is ke mtlab woh mujhe pyaar nahi kata hai to ye to lekin ye is ye us hi door ki kaahani hai raja vanty bhi us hi door ki kaahani hai to is me ye ye chis bhi 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 unkho nne athye se ubha raha hai apni kalam se ki male dominating society lekin ab humme is baat ka bhoro sa hai or vahe jose sanjay ji nakhah ki ek diya jose ho ta na adhere par bhar bhar ta hai ki hum log is adhere se bhot aage nikala hai ha or abh kuch alag alag uski kaahani suneng or likhhenge thank you yes i i just missed a point because i made these points last night i had my 85 year old neighbor here and she was asking me what i do in this urdu program to bhenne unko ye kaahani sunai which she was very keen to hear she is from sindh and she migrated at the time of partition to unnoh ne kaha ki main hum kuch saah nahi kyunki panjabi yoh ne sahai sindhis didn't have a problem but may ek baat tumhye kao par ye baat unnoh ne court ki mujhe unnoh ne kaha joh main abhi court kari hun ki baad woh kari hai ki men can forget but never forgive women forgive easily but don't forget this is I'm not I don't know how much we should agree but I thought it was very perceptive of her and she said I talked to lot of women of those days or abhi bhi orto me jo mere saath baat ti hai woh kari 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 there there is a problem of silence in human relationships may trauma se gozart hai to usse baare me baat karna bada muskil ho jata hai which is it's part of human psychology I suppose so that have seen that neither I mean Sundar Lal does not want to know what happened to his wife so that is another aspect possible to cut and dice them into neat compartments thank you rukhsana ji any closing remarks rukhsana woi sab ke saath main bhi saahmat ho jyese abhi sanjay ji nye kaha yahi baat hai kha hum har chiz ko khubbool kert hai har chiz kis 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 e kert hai to mary itself jyese shadi shudha jodhe mard or rougat me joh rilection ho ta hai a complex jaysa ho ta hai jays mkul ji nye kaha ke aurat bhaut napsiyyati hoti hai har chiz share karna chati hai chhoti 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 share karna chati hai chhota 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 bhi aapne shohar ke saath share karna chati hai but on the other hand man doesn't want he thinks that what he's there in listening to all these things aisa unka chhota hai to ye sari chiz chiz ms woh aati hai bas aisa i chahong k i think now that we have crossed our time limit more than one and a half hour our program is going on nasima would like to say something i chahong ghi kai 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 one just one because it can't be seen i want to take up the last person's point the book that I am referring to is the other side of silence تو یہ ہی silence پسٹوکنو نے refer پروشی بھٹالیا yes regarding the the method the story you told about the Sindhi lady who came from Karachi one of the sad aspects of that very few people have written books on the Sindhis who came back from Karachi very few people have written I think somebody from Pune has written that book I don't remember the name Express book جس کے باج میں ایک بکشاپ تھی اس کی سسٹر نے یا مدر نے کوئی لکھی تھی ایسا تھا کہ جب Sindhi لوگ جب آئے بومبے میں تو پیپل ان بومبے did not accept the Sindhis they thought that you know these people will destroy our businesses and all اس کے لئے ان کو کیمپوں میں رکھا گیا کولپور میں بھی رکھا گیا کولپور کی لوگوں نے بہت اچھا ان کو سنبھالا but the assimilation of Sindhis in the in the western side of India was not very healthy very correct what the Sindhis have mentioned in whatever they have written very few like 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 they were not accepted and they have to be kept in camps and government had to do many things then the rich Sindhis got the Sin Society but the not so rich Sindhis got the but you see they have progressed so well they have done so well these have been excellent anyway so on this note with your permission would would I would like to thank everybody who contributed to this program the back end team of Tushar Alak Nanda and Shehzad who helped us bring this thing together I am sorry that you know my eyes are not going to the camera because the system has got a little but I thank everybody we took up a very important social issue we tried to read a good story and a very healthy discussion took place I think this was a wonderful program Sanjay Ji Rukhsana Ji thank you very much Sanjay Bhargwaj Ji there are two Sanjays in our in our group so very nice Mukul Ji نے بہت اچھ اسے پریپیر کر کے آئی اور اچھا کانچن جی so thank you very much on this episode I would like to say good night thank you Faroov Ji and Naseem very nice very nice thank you